بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ویزا یوٹیوب چینل میرا نام ہے سعید دوستو اس وقت میں موجود ہوں ٹرین میں اور یہ ٹرین جا رہی ہے ملبن اور ملبن جانے کے لیے ہم سیڈنی سے صبح نکلے تھے سات چالیس پہ ابھی ٹائم ہو گیا تقریبا بارہ بچ کر چالیس منٹ ایکسیٹلی پانچ کھینٹے ہو گئے ہمیں نکلے ہوئے اور ٹوٹل ڈوریشن جو ہے اس سفر کا وہ ہے تقریبا گیارہ گھنٹے ساڑے گیارہ گھنٹے کیونکہ اکھلہ ٹائم ہے تو میں نے سوچا کہ جو جو ٹاپک نارملی مجھے سوال مصول ہوتے ہیں واتس اپ پہ فیس بوک پہ یوٹیو پہ ٹک ٹاک پہ تو ان میں سے جو ٹاپ کے سوال ہے ان کی کچھ ویڈیوز کمپریہنسیف شارٹ سی بنا دی جائے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو ٹائٹل ہے کہ جو یوکے کی بینک سٹیٹمنٹ ہے ویزیٹر ویزا کے لیے وہ کیسی ہونی چاہیے کتنی ہونی چاہیے بہت ہی زبردست ٹاپک ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یوکے وہ واحد کنٹری ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ دیتا ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کو دوسری کنٹری بھی دیتی ہیں لیکن وہ اتنی باریکی سے بینک سٹیٹمنٹ چیک نہیں کرتی جتنا کہ یوکے کی جو امبیسی ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ کو چیک کرتی ہے یوکے کی جو امبیسی ہے اگر آپ نے ویزیٹر ویزا اپلائی کرنا ہے ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ میچ کرتے ہیں جو آپ کلیم کرتے ہیں آپ کی جو انکم ہے منتلی انکم ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری منتلی انکم دو لاکھ ہے تین لاکھ ہے تو وہ اگزیکلی میچ ہونی چاہیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ کے انکم ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے سب سے پہلی اور بنیادی جو شرط ہے یوکے کی بینک سٹیٹمنٹ ہوئی ہے بینک سٹیٹمنٹ ہے اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یوکے والے جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کی جو منتلی انکم ہے جو آپ کلیم کریں گے ویزا اپلیکیشن فارم میں اس کے ساتھ وہ کمپیر کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے یہ سمجھنے کی چیز کے جو آپ کی سیلری ہے یا جو بھی اگر آپ کا پرسنل بزنس ہے پھر بھی آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے کافی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کا جو پرسنل بزنس ہوتا ہے پرسنل بزنس کی بینک سٹیٹمنٹ لگا دیتے ہیں اور اپنی بینک سٹیٹمنٹ نہیں لگاتے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ کا بزنس اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنل بینک سٹیٹ بھی ضروری ہے یوکے کے لیے باقی دوسری کانٹریز میں چل جاتا ہے لیکن یوکے شپیشلی چیک کرتا ہے کہ آپ کا بزنس کے ساتھ ساتھ آپ کا پرسنل اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے تو اگر آپ کا اپنا بزنس ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بزنس سے تین لاکھ انکم ہے میری تو وہ تین لاکھ ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے ریفلیکٹ ہونا چاہیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور تب ہی جو ہے یوکے امبیسی یہ آپ کا ویزا پروف کرے گے اسی طرح اگر آپ جواب کرتے ہیں تو جواب میں بھی آپ کی جو انکم ہے آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے ایسا نہیں کہ آپ کیش لیتے ہیں چیک لیتے ہیں وہ نہیں چلے گا تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ جب بھی آپ ویزا اپلائی کریں گے اور ویزا اپلیکاشن فارم میں آپ لکھیں گے کہ بھئی ہماری سیلری یا ہماری جو انکم ہے دو لاکھ ہے تو وہ دو لاکھ پر منت آپ کے اکاؤنٹ میں آنے بھی چاہیے ایسا نہیں کہ بس آپ نے اپلیکیشن فارم میں لکھ دیا اور آپ کے اکاؤنٹ میں وہ رقم آنے ہی رہی تو اس لیے کمپلسری ہے کہ آپ کی جو سیلری ہے جو آپ نے ویزا اپلیکاشن فارم میں لکھنا اکاؤنٹ میں بھی آئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان میں آپ ٹیکس ریٹرنز فائلز کرتے ہیں تو یوکے جو امبیسی ہے وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ فائل کرتی ہے تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ٹیکس ریٹرن ہیں وہ فائل کرتے ہیں پانچ لاکھ سات لاکھ چھ لاکھ کی لیکن جو اپنی انکم ہے وہ لکھ دیتے ہیں ہماری تین لاکھ پر منت ہے تو وہ ایسا نہیں چلے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ میچ ہونی چاہیے آپ کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اور آپ کی جو انکم ہے جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں میچ ہونی چاہیے تب ہی آپ کو ویزا ملے گا سیکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے اس میں اور بنانی آپ نے اس طرح ہے کہ اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کی سیلری دو لاکھ ہے تو دو لاکھ پر منت آپ کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے اور اس میں سے آپ کلیم کرتے ہیں کہ بھئی دو لاکھ میری سیلری ہے اور اس میں سے تیس چالیس یا پچاس ہزار اسی ہزار جو بھی آماؤنٹ ہے وہ پر منت آپ خرچ کرتے ہیں تو اس میں سے مائنس ہونی چاہیے اور جو بیلنس بجے اس کے بعد پھر اگلے مہینے کی سیلری آجائے اسی طرح چھ مہینے کر کے آپ نے جو ہے اپنی سٹیٹمنٹ ہے منتین کرنی ہے اور جب کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اس طرح سے پھر اپنی اپلیکیشن ڈال لی ہے اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام ہینڈر پر ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کمنٹس اور سوالوں کا جتنی جلدی ہو سکے جواب دے سکتے ہیں Thank you very much